بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے اپنے 33 لیکچرز تو آپ سن چکے ہوں گے تو اب ہم سائنٹیفیکلی طریقے سے اپنی شخصیت کا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو جو اس موضوع پہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کا تجزیہ کرنے لگا یعنی آپ اپنا سائنٹیفیکلی انیلیسس آف یور پرسنیلیٹی آپ اپنی پرسنیلیٹی کا آپ خود انیلیسس کرنے لگے تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یا کیوں نہیں سائنٹیفیکلی کیوں نہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنا پرسنیلیٹی کا خود انیلیسس ہم کریں خود دیکھیں اور دیکھتے دیکھتے پھر ہم خود یہ کہہ سکیں کہ ہاں جناب یہ میری پرسنیلیٹی میں یہ ایک پوزیٹیف چیز ہے یہ نیگٹیف ہے اور اس کو آپ خود امپروف بھی کر سکتے اچھا اس کے لیے ابھی تک تو ہم نے ایک تھیوریٹیکلی اور مذہبی طور پر اپنی شخصیت پرسنیلیٹی دیولپنٹ کے لیے ہم نے ایک کام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اپنے یہ سارے پہلو اپنی شخصیت کی اخلاقی روحانی عقل و دانی صحت آپ کی معاشی کیریئر صلاحیتیں سماجی پہلو اور مستقبل کی تعمیر ان سب چیزوں پر ہمارے لیکچرز ہو چکے تو اب ہم سائنٹیفیکلی جو اپنی سٹڈی کرنے لگیں اس میں جو ہماری پرسنیلیٹی کے اندر بہت سے پہلو ان سب سے ہی ریلیٹڈ آئیں گے اور خاص طور پر آپ کا آپ کے اپنا ایک جو اکنومک کیریئر ہے آپ کا اور پھر آپ کا ایک اپنا سماجی پہلو اس پہ زیادہ فوکس ہوگا آپ کی صلاحیتوں پہ ہوگا اور پھر مستقبل کا جو پلان آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے پہلووں پہ زیادہ بات آئے گی اور باقی اور سب پہ بھی کچھ نہ کچھ زمنی طور پر آتی رہے گی بات اب آئیہ ہم اپنے اسی میتھاڈالوجی سے برین سٹارمنگ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کے لیے قویسشنز ارز کر رہا ہوں آپ میں خود اس پہ غور کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو بلا تکلف آپ مجھے ایمیل بھی کر دیں تاکہ اس پہ میں بھی تفسرہ کر سکوں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو اور یہ صرف پرسنلی آپ کے ساتھ یہ ہوگا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا اب آئیے پہلا سوال ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت کیسی ہے آپ میں کیا خوبیاں اور کیا کمیاں اب یہ اب مجھے بھی نہ بتائیے گا یہ صرف آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے اس کو اپنے تک ہی رکھئے گا کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا ورنہ پھر آپ کے رشتہ دار دوست وہ بھی آپ کا صرف اداک اڑائیں گے وہ نہ کریں دوسرا سوال ہے یہ صرف اپنے لئے کیجئے گا یہ محرس کو اپنے لئے ضرور کریں دوسرا سوال ہے کہ آپ کی شخصیت میں کیا کیا صلاحیتیں حاصل ہیں یعنی کیا ایبیلیٹیز آپ میں ایویلیبل ہیں اور تیسرا سوال ہے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور کیا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی بیسس پہ آپ کی صلاحیتوں اور خوبیوں اور خامیوں کے لئے حاصل ہی آپ خود رسین لے سکیں گے کہ یار میں اپنے کیریئر کو یہاں لگاؤں اور یہاں نہ کروں کیونکہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہاں جناب یہ ایبیلیٹیز ہیں آپ میں اور یہ نہیں ہیں چوتھا سوال ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کی فیملی دوست اور کلیگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے آپ خود اپنا پرسنیلیٹی کا خود اندازہ بھی آپ کو بہت حد تک ہو جائے گا کہ جناب کون سے کام آپ جب بھی کرتے ہیں اب کام آپ کیا کرتے ہوں گے مثلا آپ کچھ اگر سیل کر رہے ہوں گے یا پرچیز کر رہے ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ مارکٹنگ کر رہے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام یا بزنس کے اندر آپ اپنے پلائنٹس کے ساتھ دسکشن کرتے ہیں تو اس پہ خود آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا سا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنی کلیگ سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ آپ پہ کیا کیا کمنٹ دیں گے تو آپ کو اپنی پرسنیلیٹی کی ویکنیسز اور پوزیٹیو دونوں پہلو آپ کو آنے لگ جائے گی پانچوں سوال ہے کہ روئیہ کیسا اچھا ہوتا اور کیسا برا اور آپ کو کس طرح کس حالت میں کیسا روئیہ آتا ہے اب اس کا ڈسین آپ نے کرنا ہے کہ جناب یہ میرا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے اور یہ برا ہوتا ہے تو جو برا ہے اس کو ٹھیک کرنا اور جو اچھا ہے تو اس کو مینٹین کرنا یا اس کو اور امپروو کرنا یہ آپ کا اوبجیکٹیو ہے اب چھتا سوال یہ ہے کہ کیسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے روئیہ میں تبدیلی آجاتی ہے مثلا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ جو نارملی آپ خوش ہوتے ہیں لیکن اس پہ آپ کو گھسا آجاتا ہے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس قسم کا واقعہ ہوتا آپ کو گھسا آتا ہے لیکن دوسرا ایسا واقعہ آجائے تو وہ گھسا آپ کو خوشی کی شکل دے دیتا ہے وہ کیا ہے اسی سے آپ کی اپنی پرسنیلیٹی کی اسیسمنٹ آپ خود کر لیں گے اس کے بعد آپ آئیے آخری کوسٹن وہ ہے کہ سوشل سائنسز میں آپ کی شخصیت کا کیا تعلق ہے اب سوشل سائنسز کی کچھ اگزیمپل آپ کے سامنے میں نے ارس کرنے لگا ہوں سائیکالوجی سوشیالوجی اورگینیزیشنل بیہیوئیر ہسٹری سوشل ورک ایکنومکس گلوبل سٹڈیز سٹرٹیجک پلاننگ اور مینجمنٹ سکلز اور ریسک مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر ریکاوری پلاننگ یہ مختلف کورسز آپ یہ کریں تو یہ سارے کا سارے سوشل سائنسز کا قصہ بنتے ہیں انہی کی تھوڑی سی ڈیٹیل آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچرز میں اسی کی بات چلے گی تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو خود آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی پرسنیلیٹی کی پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ایفیکٹ آنے لگے جائیں گے لسٹ آپ کو آ جائے گی اور امپروومنٹ آپ ہی نے کرنی ہے وہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے میں اپنی پرسنیلیٹی کا کر سکتا ہوں آپ کا صرف یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں امپرووم ایسے کر سکتے ہیں تو یہی میں لیکچر میں عرض کروں گا آئیے جناب اب ہم اپنی چیلنجز ٹو پرسن ارگنیزیشن ٹرسٹ اور گورنمنٹ سب میں کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور آپ کا فوکس تو آپ کی اپنی پرسنیلیٹی پر ہے تو اس میں کیا چیلنجز آ رہا ہے پہلی بات یہ کہ آج ہم جس ٹائم میں اس وقت رہ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفرمیشن ایج یہ ٹو تاؤزن کے آس پاس یہ سلسلہ شروع اور آج تک جاری ہے اس کے لئے آپ ہسٹوریکل ہی انسانوں کو دیکھئے تو انسانوں کی زندگی کے اندر چار بڑے فیز گزریں ایک پہلا ہنٹنگ ایج ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ ہنٹنگ ایج کے آتی کہ آپ کا مین زندگی کا کام مین تو یہی ہوتا تھا کہ آپ جانوروں میں آپ ہنٹنگ کرتے تھے یا آپ پرندوں کو بھی کرتے تھے اور یا پھر آپ یہ بھی کرتے تھے کہ کسی درخت سے کوئی نہ کوئی پھال آپ نکال لیتے تھے کھا لیتے تھے آپ کی ایکانومی یہی چلتی اس کے بعد پھر انسانوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی جس کو ہم کہتے ہیں ایگری کلچرل ایج یعنی ایگری کلچرل ایج میں کیا ہوا کہ انسانوں نے وہ سیکھا کہ یار اب عبادی زیادہ آگئی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنی ساری ایکانومی کو ذرا ایسے ہم بہتر حالت میں لے جا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ جناب یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ ایگری کلچرل ایج کے اندر آپ درخت اور کھیت وہ انسانوں نے بنانا شروع کیا اور جانوروں کو بھی اسی طرح سنبھالا اور رکھا اپنے پاس یہ ایگری کلچرل ایج تھی تو اس کا ہسٹوریکلی جو ایویڈنس ملتا ہے تو یہ میرا اندازہ ہے کوئی سکولرز کا اختلاف ہو سکتا اس میں تو میرا یہ ہے اس میں کہ یہ اراؤنڈ سیمیٹی فائف تاؤزنڈ یئرز اگو اب سے سیمیٹی فائف تاؤزنڈ یئرز گزرے ہیں اور اس کا ایویڈنس مجھے کیا ملا ہے کہ یہ حضرت نوہ علیہ السلام کا جو جہاز تھا کہ جس میں وہ نکلے تھے اور وہ قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ارارات پہاڑ پہ جا کے وہ جہاز رک گیا تھا اور وہاں سے نوہ علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی اور ان کی جہنے ہی مانتے سب وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے تو یہ اس میں اسی جہاز کا فوصل مل گیا اور این اسی پہاڑ پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں سے یہ اب کیمیکل ٹیسٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ اراؤنڈ سیمیٹی فائف تاؤزنڈ یئرز اگو اتنی پرانی بات ہے اچھا اب جہ وہاں سے اگری کلچرل ایج شروع ہوئی تو ہوتے ہوتے آکے اب ففٹین ہنڈرڈ سی ای یعنی آج سے پانچ سا سال پہلے تک کی اگری کلچرل ایج ہی مین ان کی ایکانومی ایسے ہی چلتی رہی ہے اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو پھر انڈسٹریل ایج شروع ہوئی ہے ففٹین ہنڈرڈ سے انڈسٹری پہلے بھی بنتی تھی لیکن اب زیادہ اچھی بڑی تعداد میں اور پوری ایکانومی کا مین مرکز وہ بنا اور وہ ففٹین ہنڈرڈ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ تک یہ پانچ سا سال کا پیریڈ گزرا ہے اور ٹو تھاؤزنڈ سے اب ہم اگلے ایج میں آگئے ہیں جسے ہم انفرمیشن ایج کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سکھا دیا کہ ابھی کس طرح سے تم نے انفرمیشن کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے اور کیسے دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے اور پھر جا کے انٹرنیٹ ملا اور وہ پھر انٹرنیٹ ہر انسان کو مل گیا اور سستہ مل گیا تو تب جا کے یہ انفرمیشن اس طرح سے آج کل آ رہی ہے یہ چار ایجز ہیں تو آپ کی پرسنیلیٹی کا کیا تعلق ہے اس کا آپ سوچئے میں بھی ارز کر دیتا ہوں لیکن آپ بھی اپنا سوچ لیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ ایک چینج کیا آئی ہے انسانوں میں گلوبلائزیشن ٹرینڈ آ گئے یعنی انسان پہلے تو ہوتے تھے کہ وہ ایک ایک ملک میں وہ وہی تک ہی رہتے تھے چند لوگ ہی ہوتے تھے جو دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور جا کے کرتے تھے لیکن اب دیکھیں یہ گلوبلائزیشن اس طرح آ گئی اچھا اگر نہیں بھی آپ جا پا رہے تو تب بھی آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے انفرمیشن آپ کو آ جاتی ہے دوسرے ملکوں کے تو آپ کہیں گے یہ کونسی بڑی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ امیجن کریں انہیں بتوتا اراؤنڈ تھرٹین ففٹی کے زمانے میں انہوں نے زمین کے کئی ملکوں میں سفر کیا تھا تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی ملک میں پہنچتے تھے تو خود ان کے باتشاہ ان کو بلا لیتے تھے اپنے مہمان کے طور پر کیوں بلا لیتے تھے کہ وہ دوسرے ملکوں کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہوتے تھے یعنی باتشاہ کو بھی پتا نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اور اسی طرح انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پھر آپ یورپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جپان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا انفرمیشن ہے وہاں پہ جو آپ کو مل جاتی ہے تو یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی انعائت اب کر دی ہے کہ جو پہلے باتشاہ کو بھی پتا نہیں تھی وہ ایک سپیشل کوئی اگر کوئی ماہر آدمی مل جاتا تو اس کو اپنا مہمان بنا کے کئی دن تک بٹھا کے ان سے دسکشن کرتے ہوتے تھے پھر اگلی آپ چینج دیکھئے انسانوں کی وہ ہے دائیورسٹی اور ویرائٹی کہ ہر ار چیز کے اندر بہت ویرائٹی آ گئی ہے یہ تو آج کل ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے انڈسٹریل ایج میں بھی آ گئی تھی یعنی آپ کو اگر آپ کو ایسی چاہیے یا آپ کو پنکہ چاہیے تو اس کے کتنی بڑی ویرائٹی آج کل اویلیبل ہوتی یہ فرق ہے اور پھر ٹکنالوجی انڈسٹریل ایج میں بھی بہت اچھی آ گئی تھی اس سے پھر اگریکلچرل ایج میں بھی اتنی چیزیں اتنی ڈیولپ نہیں تھی لیکن وہ انڈسٹریل ایج میں اور انفرمیشن ایج میں آ کر اور ایمپرومنٹ آ گئی یعنی اگریکلچر میں بڑی بڑی ٹکنالوجی وہ آ رہی اور اب ان سب کا تعلق آپ کے ایتھک اور پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے کیونکہ ایتھکلی آپ یہ رہیں گے تو تب یہ زندگی چلے گی ادروائز یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ پرابلمز میں رہیں گے تب اس میں وہی میں آپ سے ارز کرتا ہوں ایک question how people affect others and how they understand and view themselves کہ لوگ ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں اور کیا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور view themselves ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں وہ پھر دیئر پیٹرن آف انر اور آوٹر مجیوریبل ٹریٹ این پرسن سیچویشن انٹریکشن یعنی یہ بات یہ انسان ایک دوسرے سے بہت مل رہے اور کچھ نہیں کسی اور ملک میں نہیں جا رہے کسی شہر میں نہیں جا رہے تب بھی آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے آپ ویڈسپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا کسی بھی اور ٹکنیک کے ذریعے آپ کر لیتے ہیں بات تب دیکھے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا انٹریکشن دوسروں سے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر کیا آپ کی ایک خصلت ایک عادت کیسی بن جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کی عادت یہ ٹریٹس کیا ایسی عادت آپ کی کیا کیا بن جاتی اصل ہم نے اس کی سٹیڈی کر تو اصل یہ ہمارا ٹاپک آج مزید آئی ہے تو یہ دیکھئے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کیا کیا یہ آپ سائیکالوجی کے لئے آج سے ہم دیکھتے اسی طرح آپ کسی اور اپنے دوست یا رشتے دار کے بارے میں سوچ لیں تو انٹیلیجنس ان کی ہو سکتا ہے آپ سے کچھ زیادہ ہو آپ سے کم ہو پھر ایپٹی ٹیوٹ یعنی قابلیت اور قدرتی صلاحیت ہو سکتا ہے دوسرے میں زیادہ ہو اور دوسرے میں کم ہو ہو سکتا ہے یا آپ دانس ہو سکتا ہے نہ کر سکتے یہ ایک اگزیمپل ہے اسی طرح اور سوچ لیں اور کیا کیا ایسی اپٹی ٹیوٹ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کتاب لے سکتے ہیں آپ لیکچر تیار کر سکتے ہو سکتا ہے یہ آپ کی صلاحیت زیادہ اچھی ہو لیکن دوسرے کی نسبت ہو سکتا ہے دوسرے کی کام ہو لیکن دوسرا ہو سکتا ہے کہ گانا اچھا گا سکتا ہے آپ نہیں گا سکتے اگزیمپل ہے یہ اس طرح کہ ایک ایک چیز کی خود سوچتے چلے جائیے کہ کیا کیا آتی پھر آئیے کہ لرننگ سٹائل کہ سلائیتیں ہمیں آنے لگی تھی یہ آپ تب سے یاد کیجئے آپ کی میمری میں آراؤنڈ تین چار سال کے جب آپ تھے تو اس وقت سے آپ کو یاد ہوگا میمری میں کہ بھی کیا کیا سلائیتیں آپ کو آئیں یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ آپ کو بھاگنا آگیا ہوگا چلنا آگیا ہوگا یہ تو بلکل ایک سال کے اندر ہی آپ کو آگیا ہوگا پھر اس کے ساتھ سلائیتیں آپ نے آئیں تو اس کو پھر پورے تجربے سے ہوتی آپ کی پرسنیلیٹی بنی آج تک آج آپ کی ایج کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن آپ خود اپنا سوچ نہیں ہو صلائیتیں کون سی اب تک available ہے اب اگلا پہلو ہم دیکھتے motivation and attitudes کہ آپ کے اندر کیا motivation کیا ہوتی ہے آپ خواہش ہوتی یہ میں کروں اور رویہ آپ کی ایٹیٹیو پھر کیسا ہوتا ہے یعنی آپ کو motivation کے لیے آپ پورا ایک action کرتے تو action کس طریقے سے کرتے کوئی ethical طریقے سے کرتے ہیں کہ unethical طریقے سے کرتے ہو سکتا فراڈ کر رہے ہوتے یا آپ لوگوں کے صحیح اچھے طریقے سے کسی پہ فراڈ کیے بغیر ان پہ آپ کی motivation ہوتی ہے اور آپ اپنی sale کر رہے ہوتے example مزید آپ سوچ لیں identity and ethic group affiliation کہ جب آپ کسی بھی group کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو ایتھ کے لئے آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر group کیا ہے group سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بہت سارے انسان مل کر رہتے ہیں یا آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے رشتے دار بھی ایک group بن سکتا ہے یا آپ کے company بھی بن سکتی ہے کہ جس میں group ہو ہی آپ کسی ریلیجیس یا پولیٹیکل پارٹی کے اندر شامل ہیں تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ سارے groups ہیں ان groups میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے لرنر believe کہ آپ کو سیکھ نے والے کا نقطہ نظر کیا ہے جن سے آپ سیکھ کے آئے آپ کے استاد ہیں تو ان کا point of view کیا ہے اور اس پہ کیا اثر آتا ہے اور age تو ہر age کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتیں بڑھتی بھی جاتی ہیں اور کبھی کم بھی ہوتی جاتی ہیں تو آپ کو اپنی چار سال کے جب آپ تھے وہاں سے آج تک کی آپ اپنی ایک خود ایک لسٹ بنا لیجئے کہ یہ صلاحیت اس دن مل گئی اس دن اس ٹائم میں مل گئی اور اب یہ بیچ میں آکے رک بھی گئی یہ دیکھیں نا کہ آپ age کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں بہت اچھی سکوش کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اراؤنڈ 30 years کی جب یہ جاتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں حالکہ جوان ہوتے ہیں اچھا اسی طرح کرکٹ جو لو کھیلتے ہیں تو ان میں بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہوگی لیکن پھر 40 میں آکے کم بھی ہو جاتی تب ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو اسی طرح ہر کام کی صلاحیت انسان میں کم بھی اٹھتی ہے اور بڑھتی بھی ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنی ہسٹری کو اپنی پرسنل ہسٹری کو اپنے نوٹ کرتا ہے آئی اب ہم psychology کی طرف آتے the five parallels of psychology یعنی psychology کے اندر پانچ پہلو ہیں جس میں آپ کو سوچ نے کی ضرورت ہے اب یہ کیا کیا ہے پہلے ہم start کرتے ہیں biological biology کیا ہے آپ کا جسم ہے کہ آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے بائیو psychology ایک پورا علم کا حصہ ہوتا ہے اور neuroscience یعنی آپ کے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں جنہیں سے آپ کو صلاحیت آتی ہے مثال کے طور پر بہت اچھا بھاگ سکتے تو آپ کے جسم سے آئے گا نا یہ اسی طرح ہو سکتا ہے ہاتھ سے آپ بہت اچھی short جو ہے وہ لگا سکتے تو سکتا ہے کہ آپ cricket میں یا ٹینس میں یا آپ کی سکوش کے اندر اچھی صلاحیت آ جاتی ہوگی یا ہو سکتا نہ تو آپ خود اپنا نوٹ کا اپنے کرنا پھر sensation بھی ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر احساس آتا ہے یا یہ کچھ چیز ہے یہ ہے کام کی اور پھر consciousness بھی یعنی جس کا شعور آپ کے اندر آتا ہے تو یہ بچے کا مومن تین چار سال کی ایج میں آ جاتا ہے ہو سکتا کچھ ایسے بچے ہوں جن کو جلدی آ جائے اور کچھ ہوتے ہیں جن ہیں ضرع بعد میں یہ اللہ صلاحیت دیتا ہے اب اگلا step ہم دیکھتے ایک cognitive کیا چیز ہے اس کی دیفنیشن میں نے ارس کر دی ہے mental action اور process of acquiring knowledge and understanding through thought experience and senses یعنی cognitive کیا ایک پورا process اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر باڈی کے اندر یہ بنایا ہو ہے اور یہ زیادہ تر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے سلسلہ پہلے آپ کچھ knowledge کوئی چیز acquiring خواہش آتی ہے یہ سمجھو یہ کیا چیز ہے پھر understanding پھر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا experience دیکھتے ہیں اور پھر senses senses کیا ہیں آپ کے یہ وہ سلسلہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ پوری facilities دی ہوئی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس کے اندر پر perception یعنی پہلی چیز وہ احساس آتا ہے یہ کچھ ہے کچھ کام کی چیز ہے یہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے پھر آپ غور کرتے intelligence کیا ہوتی ہے جس میں پوری تفصیل آپ کو تجربے کے ساتھ آتا ہے سلسلہ اور پھر آپ کی memory کے اندر یہ پورے tool آپ کے پورے ذہن کے اندر موجود ہوتے اور یہ اتنا بڑا ذہن ہوتا ہے جس کے اندر پوری memory آپ کی موجود ہوتی ہے اس کو بلکل اس طرح سے compare کر لیں کہ جیسے یہ آپ کے computer ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے لیکن فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی نئی چیز کو بھی اس کے لیے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو احساس کرتا ہے اور پھر اس غور کرتا ہے اور پھر بقیدہ جا کے action بھی لیتا جب کہ computer یہ نہیں کر سکتا یا روبورٹ جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا جس کا اسے پتا نہ ہاں اگر اسے پتا کیسے چلتا کہ انسان اس computer کو یا روبورٹ کو پور ایک programming کر دیتا تو بس وہ ہی کام ہی اتنا ہی وہ کر لیتا اس سے زیادہ نہیں کرتا لیکن انسان میں اللہ اللہ نے اتنی صلائیت دی ہوئی ہے کہ وہ پھر نئی چیزیں سیکھتا اب آئیے developmental ایک اور پہلو آپ کے psychology کے اندر ضرورت ہے learning کہ آپ سیکھتے پھر life span development کہ آپ پوری life کے اندر آپ پتا چل جاتا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا پھر اس کے بعد social and personality کے لحاظ سے مزید چیزیں social کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے کیا معاملہ personality آپ کی شخصیت کیسی بن گئی ہے آج تک جب تک آپ پیدا ہوئے تو آپ کو اپنی memory کے اندر کوئی تین چار سال کے جب آپ تھے وہاں سے کر لیں کچھ پیپرز میں آپ یا چاہیں تو ورڈ یا ایکسل میں آپ ایک لسٹ اپنی بنانی شروع کر لیں آپ کی بیلنس شیٹ ہوگی ایموشن ایک جذبات بھی ہوتے تو کیا واقعہ ہوتا ہے یا کیا ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے جس پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر موٹیویشن کس چیز پہ آتی ہے آپ کہتے ہیں ابھی میں یہ کر گا یہ ضرور کر لیں تو کس کس چیز پہ آتی ہے یہ سارے پہلو ہے پھر آئیے منٹل این فیزیکل ہیلتھ یہ ایک اور پہلو ہے جو کہ سائیکالوجی کے اندر ہوتا ہے کہ اب نورمل آپ نورمل ہیں کہ اس کو آپ دوسروں کے لئے تو کہت سکتے ہیں اپنا انسان نہیں کہتا اپنا آپ کو نورمل ہی کرتا حقیقہ صحیح ہے انسان یہ ہے ایب نورمل یا نورمل آپ اس طرح کہیں کہ اکثر لوگ جو کرتے ہیں آپ بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کر لیتے ہیں تو پھر آپ نورمل ہیں اگر کوئی یہ کام کر لیتے ہیں آپ نہیں کر پاتے یا اس کا الٹ ہے اور سارے کچھ نہیں کر سکتے آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑے اب نورمل ہیں اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں یہ ہو سکتا اللہ نے آپ ایسی صلاحیح دی ہے جو دوسروں ہے یہ صلاحیت ہے یہ نہیں ہے اور اس کو ایسے 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 پورا سائکولوجی کا ایک حصہ ہوتا ہے سٹریس لائف سٹائل انڈ ہیلتھ یہ سب چیزوں کا پھر آپ اپنی ذہانت اور اپنی صحت اس کے لحاظ سے پھر آپ سوچتے اور ڈیسی یں لیتے دیکھیں سائکولوجی آپ کی شخصیت ایسی بنتی ہے تو اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں انڈرسٹینڈنگ انڈیویجیول ڈیفرینس اب اس پہ دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے ہوتا یہ اس لیے ضروری سائنسز پہ آ رہے ہیں سوشیولوجی پہ ہم آ رہے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جناب اس سے فرق کیا یعنی ہمارا اصل میں رویہ دوسروں سے کیا ہونا چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہ فلسفہ کا ایک حصہ تھا یہ سائکولوجی اور سوشل سائنسز جو ہیں تو وہ جب انسان نے سائنس سیکھ لی تو سائنس کا طریقہ یہ آیا انہوں نے کہ جناب ہم اس کا تجربہ کر کے دیکھیں گے تو جب وہ تجربہ اور چیزوں پہ تو انہوں نے کیا وہ تو ہو گیا تب جا کے آپ کی بائیولوجی اور پھر آپ کی فیزکس اور کیمسٹری بنی لیکن انسانوں کے بارے میں یہی مسئلہ ہوا کہ یار انسان کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم لیبارٹری میں بیٹھ کے اور اس کو جناب کوئی آپریشن کر کے وہ دیکھیں تو وہ نہیں آیا انسانوں کو تو اسی لیے اس کو سوشل سائنسز پہ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جناب ہم نہیں کر سکتے کہ جس کا کچھ ریزلٹ ہم دیکھ لیں لیکن اتنا ہوتا ہے کہ انسان کا جو روئیہ ایٹیٹیوڈ ہے اس کی سٹڈی ہم کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کو سوشل سائنسز اس لیے بن گئی کہ جناب ہم اور کچھ نہیں کہ کچھ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویر بیہیویر بیہیویرل سائنس اسے کہتے ہیں تو یہ بن گئی اور اس کی بہت ساری پھر برانچز بنتی چلے گئی جس کی ایک ایک ایسیمپل میں نے ابھی عرض کی کہ جیسے آپ کی سوشالوجی ہے سائیکالوجی ہے اور پھر اسی طرح آپ کے بزنس ڈیویلپمنٹ کے اندر بہت سے کورسز وہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں پھر سورسز آف پرسنیلیٹی ڈیفرنسز ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ سورسز ہوتے ہیں جہاں سے یہ فرق آتے ہیں اب کونسے سورسز ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ اس انسان کا بچپن سے محول کہاں پہ گزر ہے کیا کسی آپ کا ٹرائبل ایریے میں آپ وہ گزرے ہوئے ہیں یا کئی شہروں میں رہے ہیں اور شہروں میں رہے ہیں شہر میں یا کس ملک میں رہے ہیں تو اس لئے آپ سے فرق آتے ہیں انسانوں پرسنیلیٹی سٹرکچر آپ کی پرسنیلیٹی کا ڈھانچہ کیسے بن جاتا ہے پرسنیلیٹی اند بیہیوئیر اسی پہ پھر ریزلٹ آپ کیا بیہیوئیر میں آتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسے آ رہا ہے یعنی کیا چیز ہو تو آپ کو برا لگ رہا ہے اور کس پہ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں اور اچھا لگ رہا اب یہ ایٹیٹیوٹ انسان کا رویہ کیسے بنتا ہے کیا ریزن ہے اس کی ایٹیٹیوٹ اند بیہیوئیر دونوں کو اکٹھا کر لیں تو اس کو کہیں گے دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے اچھا ہوتا یا برا ہوتا ہے پھر انڈیویجیل ڈیفرنسز اند ایٹیکل بیہیوئیر یہ ایک چیز ہے کہ ہر انسان کا رویہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ ایٹیکل بیہیوئیر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی بتا دیا انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ جنب کیا چیز درست ہے اور یہ چیز غلط اسی پہ اب تک ہمارے 33 لیکچر اسی پہ چلے تھے اس کے پتہ یہ your and colleagues job satisfaction ہے یا نہیں یعنی آپ بھی اور آپ کے colleagues جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دونوں میں آپ کا کام جو ہے وہ اچھا لگ رہا کہ نہیں اور group commitment یعنی آپ جس group میں جس company میں جس party میں آپ رہ رہے ہیں تو اسی میں رہنا آپ کو پسند ہے یا اسے نکلنا چاہے اب groups جیسے میں نے وہ ارد کیا تھا کہ company firm کوئی party بن جائے اور کوئی دوستوں کا group بھی آپ خود بناتے ہوتے ہیں facebook میں تو یہ سارے groups جو ہیں جس میں آپ ہوتے ہیں تو ان سب کے اندر آپ ذرا خود سوچ لیں کہ آپ کو اچھا لگتا یا برا لگتا یہ سارے پہلو اصل میں یہ ہے کہ آپ کے colleagues کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے آپ کو بری لگ رہی ہے اور پھر یہ درست ہے نہیں تبھی جا کے آپ اپنی personality کو بہتر کر سکتے ہیں اب آئیے آگئے چلتے ہیں reasons of individual differences یہ وہی بات جو مری تھی کہ لوگوں میں فرق کیوں اب learners may have different یہ naturally ہر انسان different ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو وجہ کیا ہے کچھ حرص کر دیتا ہوں psychology کی اس لی پیوییس learning experience ہر آدمی کا تجربہ different ہوتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے سکول اور کالج میں آپ رہیں تو وہاں سے کچھ سیکھا ہوگا بچپن سے جن جن کمپنیز میں آپ نے کام کیا ہے یا اپنا بزنس ہے تو اس میں آپ جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ رہے ہیں وہاں سے کچھ سیکھیں آپ نے سیکھی نا اچھا دوسرے آدمی کا تجربہ ہے لیکن وہ اسی طرح کہیں اور ہے کسی اور کالج کسی اور سکول کسی اور کمپنی میں ان کا تجربہ رہا ہے تشری ڈیفرنٹ ہوگا انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی یاد کر لیتا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات ہو ہیں تب ہی جا کے آپ کو فرق آئے گا اب کتنا تیزی کے ساتھ آپ کونسی چیز سیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی صلاحیت وں پہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت آپ کا دماغ بھی بہت تیز چلتا ہے آپ کا پھر اسی طرح آپ کا باڈی کے حصے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت تیز چلتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھے کوئی کریکٹر آپ بن چکے اچھا اس کی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ذہن کی بہت اچھی آپ میں صلاحیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کریکٹر نہ بنے ہو لیکن یہ این ممکن ہے کہ بہت اچھی بکس لکھ رہے ہیں ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے پھر آپ یہ بھی دیکھئے لرننگ سٹائل کس سٹائل سے آپ نے سیکھا یعنی ایک سیکھنا ہوتا ہے کہ تیچر لیکچر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سن رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بک پڑھتے ہیں تو اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں کچھ آپ موویز دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سٹائل کیا ہے کیسے سیکھتے ہیں یہ آپ کو پتاؤ پھر لیولز ان لینگویج سکل آپ کی اصل میں لینگویج ہی کے ذریعے یہ آپ سیکھتے ہیں مثلا اردو آپ کو کتنی آتی ہے انگلش کیسی آتی ہے پنجابی آپ کی سندھی پھر گلوچی پھر اسی طرح آپ کی پشتو آپ کی کیسی آتی یہ دیکھیں انسان ایسے سیکھتا ہے اپنی سکلز کو پریفرنسز آف انسٹرکشنل میتھوڑولوجی انسٹرکشن میں یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے باس ہوں گے یا جو بھی آپ کے انسٹرکٹر ہوں گے ٹیچر ہوں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں بھی ایسے نہیں ایسے یہ چیز اس طرح سے کریں تو آپ جب کرتے اور آپ اگر غلط بھی کر رہے تو آپ کو محسوس ہوتا یا یہ غلط ہو گیا یا انسٹرکٹر بتا دیتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتا ہے سلسرہ کہ جس ٹوپک پہ بھی آپ کو زیادہ انٹرسٹ آتا ہے وہ آپ کا اچھا ریزلٹ آتا ہے اور جس پہ جس ٹوپک میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شائری بہت اچھی ہے تو ہو سکتا اچھی شائری آپ کر رہے لیکن شائری آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی کوشش کر لیں اچھی شائری نہیں آئے سیم اسی طرح آپ کوئی کرتے رہے دیکھتے رہے تو تب ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ ٹوپک میرا ہے جس میں انٹرسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ بک اپ لکھنے میں بہت مزا آ رہا ہو تو پھر آپ کی ہو سکتا ہے کہ اچھا ریزلٹ آئے لیکن اگر اچھا نہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوپک آپ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت نہیں دی تیچر آپ کو بتاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے یہ بری ہے اچھا ہو سکتا ہے تیچر میں بھی غلطی ہو تو وہاں سے بھی آپ کو وہ تصور کو کریں غور کریں اس کے آپ خود آپ اس کے پوری ڈیٹیل سے اس میں بشک بکس پڑھیں آرٹیکل پڑھیں یا آپ لیکچرز کو سن لیں اور اس لیتے وے آپ فیصلہ کریں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ صحیح طریقہ یہ نہیں تب جا کے آپ کی صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی ورنر نہیں ہوں گی اب آئیے کہ انسانوں میں یہ جو فرق آتے ہیں نا انفلونسز اور پرسنیلیٹیز میں کس کس پہ اثرات آتے ہیں ایک تو آپ کی پرسنیلیٹی اب تک بچپن سے لے کے اب تک جو بن گئے اس کے اثرات ہیں اور اس کے ساتھ کلچر دوسری طرف آپ نے ایک ریلیجن آپ کے دین کی طرف سے بھی آتے ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قرآن اور حدیث کے اثرات آرہے ہوں گے اگر آپ کسی اور مذہب کے ہوں مثلا کرسچن ہوں تو وہاں سے آپ بائبل کے اثرات آرہے ہوں گے تو اسی طرح اگر آپ ہندو ہیں تو پھر آپ سنسکرط کی کتاب ہیں وہاں سے آئیں گے اثرات اور وہاں کے جو بھی انسٹرکٹرز ہوں گے ان کی اثرات ہوں گے ہسٹری آپ نے پڑھی وہی سے آپ کی اثرات ہوں گے پھر ریجنل جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا تعلق ہے اچھا اس میں اثرات آپ سے کچھ عرصہ پہلے بہت آتے تھے وہ اس لیے کہ لوگ جوائنٹ فیملی کی طرح رہتے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو نسل میں جو جو بھی تجربے سیکھے تھے بزرگوں نے تو وہ ہی آپ میں آگئے اور آج کل اب جوائنٹ فیملی ختم ہو گئی ہے اور لوگ الگ الگ شہروں میں رہ 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 تو اس لیے اب یہ کم ہو گیا لیکن اب یہ بھی اثر آتے ہیں اتنی ایک ایک دیکھ لیں جیسے جرمن نے یہ ایک تصور پیش کیا تھا جناب ہماری نسل ہی ایسی ہے جس کو یہ حق ہے کہ وہ پوری زمین کے حکمران بنے تب جا کے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کر بیٹھے تھے تو یہ ایک ایک ایتھنک اچھا ایڈوکیشن کے ساتھ بھی اپنے اثرات آتے ہیں لینگویج کی کس زبان پہ ہے اچھا زبان سے کیا ہوتا ہے کہ ہر زبان میں جو جو بھی بڑے لوگ جو گزر چکے اس میں تو ان سب کی ایکسپیرینس آپ کو مل جاتا ہے چاہے آپ کو اردو عربی انگلیش یا آپ کی ہر علاقے کی پنجابی پشتو جو بھی آپ کو آتی ہے تو وہاں وہاں کی اثرات آتے ہیں اور کئی زبان نے آئے تو پھر آپ کی پرسنیلیٹی پہ اس کے اثرات بھی آرہے ہوتے اور پھر ایکنومک لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے بھی اثرات اس لیے آتے ہیں کہ جو حمیب لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اور طرح کا ہوتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کے کم آتا ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس کے پھر مزید کیا اثرات آتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھئے کہ اور کیا ہوتا ہے کہ ویلیوز آپ سیکھتے ہیں ویلیوز آپ دین کی طرف سے بھی ملتی ہیں کلچر سے بھی ملتی ہیں ہسٹری سے بھی ویلیو کیا ہے کہ کیا چیز کر لینا درست ہے اور کیا غلط ہے یہ دین کا موضوع یہی ہے تو وہی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایتھیک لی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط اور یہ اللہ نے بھائی دیفارٹ بھی آپ کو یہ دے دیا اور اسی پہ آپ آخرت میں یہی آنا ہے آپ جو اپنا تجربہ کرتے ہیں اس پہ اثرات آتے ہیں نورمز وہ ہوتی ہیں کہ ہر کلچر میں یہ آپ یہ دیکھیں آج تو ہم گلوبالائزیشن میں آگئے ہیں ورنہ اس سے پہلے لوگوں میں دیکھیں تو جیسے پنجابی بھائیوں کا وہ ایٹیٹویڈ کچھ اور طرح کی چیز اور طریقے سے کرتے تھے اور پشتو والے بھائیوں کا کچھ اور ہوتا تھا اور جو دلی والے اردو سپیکنگ ان کا اور طرح ہوتا تھا اب وہ ملتے جلتے آ رہے ہیں آج کل کا فرق تو دیکھیں ان سب چیزوں پہ اثرات کس پہ آپ کے بیہیویئر پہ تو ابھی تک تو ہم سائیکالوجی کی بات ہی کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ اس کے میجر فورس انفلونس پرسنیلٹی کہ آپ کی پرسنیلٹی پہ آپ کی شخصیت پہ کس کس کے اثرات آتے ہیں یہ وہی ہے کہ جو بھی میں نے ارز کر دیا اس کو اور پہلووں سے بھی آپ دیکھیں تو آج آج اگر میں مختصر ارز کر دیتا ہوں کہ اسی کو آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیویجویل پرسنیلٹی آپ پہ کس کے اثرات کچھ آرہے ہوں گے اثرات اب آج کل کم ہو گئے لیکن پچھلی نسل میں بہت تھے اچھا پھر آگے دیکھئے فیملی ریلیشنشپ فورسز اگر آپ کی فیملی کیسی رہی ہے پیرنٹس آپ کے انکل آنٹی ان کی اثرات آپ کو آئے ہوں گے اب نسبتاً کام آئے لیکن پہلے کلاس میں رہتے ہیں کلاس سے مراد کیا کہ ہو سکتا ہے کہ غریب لوگوں میں رہ رہے ہو تو وہ ایک کلچر اور طرح ہوگا امیر لوگوں کے علاقے میں رہ رہے ہیں تو وہ اور طرح کے ہوں گے کچھ اگر درمیانے نیول کے لوگ ہیں تو ان کے اور اثرات ہوں گے یا آپ کسی پارٹی میں رہ رہے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے گروپ وہ ہے کہ جو آپ خود آپ کا جو فیس بک میں آپ کا جو گروپ بنا ہو ہے یا آپ کا ورڈسپ میں بنا ہو ہے وہاں کے اثرات بھی آپ آرہے تو یہ اثرات کے آپ کو خود ابھی جو میں نے ارس کیا تھا کہ آپ اپنی نوٹ کیجئے اپنی ہسٹری کو کیا چیز صلاحیت ہے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا اس کے اثرات کہاں سے آئے یہ اب آپ نے اسی کے اندر آپ نے ساتھ ساتھ کرنا یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے واپس گئی اب آئیے environment impact محول کے اثرات بھی آتا ہے اور یہ محول کیسے آتا ہے internal environment ایک اندر سے بھی آتا آپ employee mix کہ آپ اگر ایک company میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اور جو employees ہیں آپ کے коллег ان کے اثرات ہوں گے management values کہ آپ کے جو boss ہیں ان کی کیا values ہیں کیا چیزوں کو بہت important سمجھتے ہیں کس کو نہیں سمجھتے ان کے اثرات آپ پہ آئیں گے stakeholders goals stakeholders کون ہوتے ہیں جن کا آپ سے معاملہ ہوتا ہے آپ کے باس بھی ہو آپ کے colleagues بھی ہو آپ کے دوست بھی ہو یہ سارے آپ کے stakeholders ہوتے ہیں آپ کے family کے لوگ ہیں سب کی اثرات strategy success کہ کیا آپ نے یہ کام اس طریقے سے کیا اور اس کا اچھا فائدہ مل ہے اس کے اثرات آپ پہ چلتے ہیں corporate culture یعنی اس company میں جس میں آپ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے culture کیا ہے وہاں کے اثرات آرہ ہے resources کیا کیا resources آپ کو حاصل ہے مثلا آپ کو اگر internet کی resources نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آیا آپ کو زیادہ نہیں آیا لیکن اگر اگر ایٹنی access آپ کو حاصل ہے تو پھر آپ بہت کچھ اور ملکوں کے لوگوں سے بھی سیکھ سکتے capabilities کیا کیا صلاحیت ہیں آپ میں already by default پھر آپ یہ بھی چیزیں factors بھی دیکھتے designing for diversity یعنی designing آپ یہ بھی دیکھتے کہ کیسا design ہے آپ کی اللہ تعالیٰ نے شخصیت آپ میں بنائی ہے اور diversity آپ میں کیا variety آ رہی ہے size and shape کیا age کیا عمر کیا diets کیا یعنی کیا آپ کھاتے ہیں اس کے بھی تو اثرات آرہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ میٹھی چیزیں اگر آپ زیادہ کھا رہے تو اس سے customs یعنی ان کی روایتیں کیا کیا ہے اب یہ روایتوں کی مثال آپ کو پرانی ہسٹری میں آپ کو زیادہ ملیں گی مثال کے طور پر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو انڈیا میں یو پی کے جو لوگ ہوتے تھے تو ان کا کلچر ایک بڑا خاص قسم کا ہوتا تھا مثال کے طور پر ایک چیزوں کو وہ بہت اہمی دیتے تھے مثال کے طور پر جناب اگر آپ پانی پینے تو پانی پینے کو ایک خاص سٹائل سے رکھتے اسے سامنے اور اس کو بڑا برا سمجھتے تھے اگر اس طرح نہ رکھا گیا اگر ٹیرے طریقے سے رکھا تو بڑا برا سمجھتے تھے سیم وہی کلچر کے اثرات آتے لینگویج ان کمیونکیشن ایبیلیٹیز یعنی آپ میں کیسی سرائیت ہے کون سی لینگویج آپ کو آپ سی سیکھ سکتے ہیں پھر ایتھنیسیٹی کیا آپ کی نسل کیا ہے پھر ان کمیون سوشل کلاس کیسی ہے جنڈر یعنی آپ کس طرح کے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں تو اس کے پھر وہ بھی اثرات آئیں گے کہ اس طرح کے آپ کی پرسنیلیٹی میں فرق آئے تو یہ سب آپ دیکھئے تو اس سب کے اندر آپ کو اثرات نظر آتے آپ تو یہ آپ دیکھئے ان سب میں اثرات آ رہے تو یہ دیکھئے اس میں اب آپ کو یعنی اب ہم کر رہے ہیں کہ صرف آپ کی پرسنیلیٹی کے طریقے وہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ان پہلوں سے آپ نے دیکھ رہا ہے اس سے بھی آپ دیکھ رہے تو سہیم وہ ہی آپ کو نظر آئیں گی لیکن اس میں کچھ اور ہیں کارشیس کہ آپ میں عداب کی کتنی آپ کو اہمیت سمجھ رہے ہیں ریچوال کیا رسمیں ہیں آپ کی یہ وہی جس کے بھی بات ہوئی ماری اور پھر اسی طرح ویلیوز کونسی ہیں تھوٹ آپ کیسے سوچ رہے ہیں نکتہ نظر آپ کا کیسے آ رہا اور پھر مینرز آ انٹریکٹنگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ملے تو کیا چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں تو بڑی سمپل ہیں جو ہر انسان سمجھ لیتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر بیٹھے میں سارے دوستوں کولیکس کرائنٹس ان کے ساتھ اور وہاں بیٹھے بیٹھے اگر کچھ چیزیں تو بڑی کلیر رہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہوا نکلنے لگے جسم میں سے تو سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہوا کی آواز نہ آ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو یہ سارے کلچرز میں ایک ہی ہے یعنی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں لیکن کچھ چیزوں میں فرق آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر تکلف جیسے وہ یوپی اور دلی والے حضرات کا جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ ہر چیز پہ تکلف کرتے تھے لیکن دوسرے علاقے کے لوگوں میں نہیں آتا تھا تو یہ ہر ایک یہ آپ کا مینر ہر علاقے میں ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ برٹش لوگوں کا کلچر بہت دیفرنٹ ہے امریکن سے تو وہ اس لئے آتا ہے کہ وہ ہر ایک کا یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ بہت تکلف آپ کو نظر آئے گا انگریزوں میں دیکھیں امریکنز میں اتنا نہیں لگے تو ہو سکتا آپ جو بھی اچھا لگ ہے اس کے لئے ظاہر ہے کہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں پھر اب یہ دیکھئے کہ آپ کو اور انوائرنمنٹ جس محول میں آپ کی شخصیت رہی ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے سوشل نارمز ویلیوز بیہیویرز اور لاؤز قانون کیا ہے وہاں پہ سوشل رولز کیا ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر صوبے میں الگ الگ ہوتے سب کلچر ایسے بھی بنتے ہیں ریلیجن یعنی مذہب بھی یعنی ہر علاقے میں مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں سوشل کلاس کیا ہے سپیشل نیڈز اور سیکسویلیٹی یعنی آپ کا سیکس جو ہے سیکسویلیٹی میں یہ چیز ہے کہ آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں اور وہاں وہاں کی اثرات بھی آپ کو آتے ہیں انڈیویجویل کلچر ہر آدمی کا الگل ہوتا ہے جنڈر یہ وہی بات ہے مرد یا خاتون اور پھر الوکیشن ایجوکیشن کیسی ہے آپ کی ایکسپیرینس آپ کا اپنا کیسا رہا ہے اور آپ کی ایج آج تک کیا آئی ہے یہ دیکھئے کہ ابھی تک یہ پوری بات ہماری قسم پر چل رہی ہے کہ جناب ہمارے جو فرق آتے ہیں ہر انسان میں اس لئے آتے ہیں تو ریزنز آف انڈیویجوال ڈیفرنس اب اس کی سنوری میں ارز کر دیتا ہوں کہ کیا کیا اس کے فرق آتے ہیں انڈیویجوال فیکٹرز آپ دیکھئے ہائی سیلف مونیٹرنگ کہ اگر اب بہت زیادہ اپنے آپ کو آپ مونیٹرنگ ایک اپنی چیز کو آپ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ میں اور طرح کی ایٹیٹیوڈ آئے دوسرا انسان ہو سکتا ہے کسی چیز کو پروائی نہ کر رہا تو اس کا اور ہوگا انٹرنل لوکس پوزیشن پوائنٹ این پلیس آف کنٹرول یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک فیکٹری کا وہ مزدور ہو اس کا ایٹیٹیوڈ اور طرح کا ہوگا اور ایک اسی کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا اور طرح کی اٹیٹیوڈ ہوگا یہ پوزیشن کے لئے اسے فرق آیا ایک درمیانی لیول ہے کوئی مینیجر ہے اس کا اور طرح کا ہوگا ہائی میچ پرسنیلیٹی اگر آپ کی پرسنیلیٹی میچ کر رہی ہے اپنے کلچر کے ساتھ آپ خوش ہوں گے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو برا لگے گا اور آپ کوشش کریں گے یہاں سے نکلو انویسٹمنٹ آپ کو اپنی پرسنیلیٹی پر انویسٹمنٹ اپنی پرسنیلیٹی کو پوری لسٹ اپنے تیار کرنی پرسیف جوب آلٹرنیٹیف کیا کیا آلٹرنیٹیف ہوتے ہیں آپ کو اسی بیسس پہ آپ کو یہ آتا ہے کہ اچھا بھی یہاں سے یہ فائدہ ہے یہ اس میں یہ نقصان ہے اسی بیسس پہ آپ ڈیسنیلیٹی لیتے ہیں تو وہیں پہ آپ کی پرسنیلیٹی پہ اثرات آ رہے ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن آف سکسس کہ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اس کام پہ تو تب آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز ہیں اور گروپ جس میں آپ کسی کمپنی پارٹی یا فرم میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ری ایلوکیشن آف ریسورسز وہ خود ادھر سے ادھر لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہوتے ہیں پروموشن اپورچونٹیز جہاں زیادہ ہوتی ہے لو ٹرسٹ کہ اگر کسی کمپنی میں ٹرسٹ ہے ہی نہیں کسی چیز پہ تو وہاں کی موٹیویشن گرتی ہے لیکن ٹرسٹ اگر ہے تو پھر آپ موٹیویٹ زیادہ ہوتے ہیں رول ایمبیگویٹی کہ اگر ایک چیز کلیر ہے تو پھر آپ کا اور طرح سا بیہویر آئے گا اور اگر کلیر نہیں ہے تو پھر آپ پورا لگے گا انکلیر پرفارمنس ایویویشن سسٹم یعنی کس طرح سے آپ کی پرسنیلیٹی پہ آپ کو کیا کیا اس کے فائدے آپ کو مل رہے ہیں یہ نقصان مل رہے ہیں کر کلیر ہوں تو پھر آپ زیادہ آپ کی پرسنیلیٹی پہ اور اثرات آتے ہیں اور نہ آئے تو کم آتے ہیں ریوارڈ پریکٹیسز کہ کیسا آپ کو اگر اچھا ایک ریزلٹ آیا کہ آپ اس کمپنی کے یا اس پارٹی کے اندر جو ڈیسین اگر ایک سا بھی خود دے رہے ہیں تو آپ کی موٹیویشن اور طرح کی ہوگی نہیں ہوگی شاید اور اگر آپ کبھی حصہ آ رہا ہے آپ بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایسے ہونی چاہیے اس میں فیصلہ ایسے کر رہے ہیں تو ہو سکتا اس کے اچھے اثر آتا ہے ہائی پرفارمنس پریشر کتنا پریشر ہے آپ پہ سیلف سرونگ تھرو سپروائزر کہ آپ کے سر پہ اگر کچھ سپروائزر موجود ہے تو آپ پہ کیا اثرات ہوں گے اور نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گے یہ ساری چیزیں جن پہ آپ یہ سب چیک کرتے ہوتے ہیں اب آئیے فیکٹرز انفلوینسنگ پولیٹیکل بیہیویر یعنی یہ سارے چاہے آپ کسی گروپ میں ہو آپ کی پرسنیلٹی کے اندر جو جو بھی ان سب کی اثرات آتے ہیں پولیٹیکل بیہیویر کہ یا تو لو ہائی یعنی یا تو ایسا ہو کہ آپ پہ بہت برا لگے یہ اس کو لو رہے کہیں گے یا اتنا اچھا لگے آپ کو تو یہ ہائی اور پھر سیوریبل آؤٹکمز کہ آپ کو جو ریزلٹ آئیں گے تو پھر ریوارڈز آپ کو فائدے بھی مل رہے ہوں گے ایڈورٹیت پنشمنٹ اور اگر کوئی غلط ارکت کریں گے تو نقصان بھی ہو رہا ہوگا آپ کو کچھ آپ کو سزا بھی مل رہی ہوگی تو پھر آپ اس کے لحاظ سے آپ کا بیہیویر چینج ہوتا ہے کلچرل فیکٹرز ہر علاقے میں کلچر میں ہم بات کر چکے کہ آپ کی کس نیشنیلیٹی کس ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کے الگ ہوں گے اثرات پاکستان کیوں تو اور طرح کے ہوں گے امریکہ میں تو اور طرح کے ہوں گے ایجوکیشن ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر آپ لٹریسی یعنی آپ کتنا پڑھے لکھے بھی ہیں تو اس لحاظ سے بھی فرق آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ سب جساری کچھ ایگزیمپلز تھیں کہ جس پہ آپ کے بیہیویر پہ اثرات آتے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے اور کچھ فیکٹرز بھی جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنل بائس بائس اگر اب کسی ایسے ملک میں یا ایسے کمپنی میں جہاں تاثب بہت ہے لوگوں میں تو آپ کی اثرات اور ہوں گے اور نہیں ہے ہر آدمی اوپن ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر اور طرح کے آپ پہ اثرات آئیں گے اچھا پھر دیکھئے انٹر گروپ ریلیشنز کیسے ہیں لوگوں سے آپ کا تعلق ریزیلینسی کہ لچک آپ میں کتنی ہے ہو سکتا ہے آپ کی لچک بہت کم بس جو سی لیا کنفارم جی ہم نے تو کچھ چینج نہیں کرنا اپنا یا یہ بھی ہو سکتا آپ کہیں گے کہ آپ یہ حالات ایسے ہیں تو میں ایسے کرلوں گا یہ ہوا تو یہ کرلوں گا تو یہ اب آپ نے خود اپنی اسیسمنٹ خود کرنی تو یہ دیکھیں ان سب کی اثرات آتے ہیں اب ہم آتے ہیں what about your behavior آپ نے ان چیزوں پر چیک کرنا ہے آپ کی personality کیسی ہے motivation کیسی ہوتی ہے کیا چیز کریں تو اس پہ آپ زیادہ motivate ہوتے ہیں اور کیا چیز ہو جس کو آپ کو برا لگتا آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں perception کیا ہوتی ہے perception کیا چیز ہے محسوس آپ کس چیز پہ کرتے ہیں اور کس چیز پہ کتنا محسوس کرتے ہیں یہ بہت important ہے اور یہ نہیں ہے attitude کس واقعے پہ کیا ہوتے ہیں آپ کے values کون سی ہیں آپ کی کہ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کس کو برا سمجھتے ہیں اور پھر ethically آپ کی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور برا تو value اصل میں ethics کا حصہ ہی بنتے ہیں لیکن values میں ایک چیز یہ اضافہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں ہر ملک میں اور ہر شہر میں تھوڑے تھوڑی چیزیں فرق آتے ہیں تو اس لئے آتے ہی آتا سلسلہ تو آپ کی environment محول آپ کا کیسا ہے organization کیسی ہے work group کون سا جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں job کیسی ہے تو آپ کی personal آپ کی کیا کیا آپ کو facilities ہیں آپ کو ان سب چیزوں سے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو value are broad preferences concerning appropriate courses of action اور outcomes یعنی value یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز یہ آپ کریں گے تو یہ اچھا ہوگا ہوگا جو بھی تو آپ کی value انتی value influence behavior اس پہ آپ کی اثرات آتے ہیں relatively stable pattern of behavior یعنی لوگوں کا behavior ہے اس لحاظ سے change ہوتا ہے consistent internal states that explain a person's behavioral tendencies کہ جن اب یہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو اس میں یہ اگلا یہ کرے گا ایسے کرے گا اور یہ وہ تو ایسے کرے گا آپ اپنے دوستوں کا بھی سوچ لیں لیکن کسی کی برائی نہ سوچ یہ ایک بری چیز ہے اگلے کی بس صرف یہ دیکھ لی جی کہ یہ یہ واقعہ ہو تو اس میں وہ ایسا کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا فرق دوسروں سے آ جائے گا اور دوسروں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کا واقعہ مثلا آپ نے اگر بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اگر کام کیا تو پھر اگلے کیا کریں اس کو سوچ لیں تو پھر آپ کا بزنس بھی اچھا ہو جائے گا ان سب چیزوں کو سوچ لیا کریں تو اچھا ہوتا ہے یہ دیکھئے وہی فیکٹرز افیکٹ پرسنیلیٹی آپ پہ اثرات یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بات کر چکے کہ آپ کا کلچر ایڈوکیشن فیملی رہے ہیں سوشل سٹیٹس کیسا ہے آپ اور پھر کریکٹرسٹک آف پیئر گروپ کہ آپ کے کلیٹ سکن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور وہاں کیا ریزلٹ ہے اور پھر آپ کا یہ ساری آپ کی جو بچپن کی جو میموری آپ کی وہ آپ کو سب اثرات دے رہے ہیں تو جنب یہ اتنی لمبی بات ہو گئی تو اب یہ بتائیے کہ پرسنیلیٹی موڈل ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں اور اب ہی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بلہ تکلوف ایمیل کرنے اور یہ ضرور یہ کہیں یہ آپ پڑی چکے ہوں گے اور آپ خود ہی سیلیکشن کر چکے ہوں گے کہ کدھر جانا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجئے جو بھی کوئسٹین سے ملا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا کل خیر وحسن الجزا لیجئے 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 لیجئے